ٹھیک ہے یہاں تک پانی آ گیا تھا سلاب کا یہاں تک آ گیا ہے ہمارے سامنے باغ ریٹ سائٹ پہ بھی ہے لیپ سائٹ پہ بھی ہے اور ناشپاتی لگی ہوئی ہے تو دیکھیں کتنے سارے لگیوں ہیں ناشپاتی ٹھیک ہے بھرا ہوا ہے رکھی ہو گیا یہاں پہ یہ نیا پول بن چکے پہلے یہ پول بلکل نیچے سے ہو کر اس کے ساتھ ہی جاتا تھا ابھی اوپر یہ نیا پول بن چکے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر ہے ٹھیک ہے یہ نے اپنے کزن کو رخصت کرتی ہے میں اسے اجازت لے لیا اور ابھی میں جاروں باہر ٹھیک ہے کیونکہ یہ گرمی بہت زیادہ یہ میرے لیٹ سائٹ سے ٹرین آتی ہے لاہور سے یہاں سے آتی لاہور سے اور یہ جائے گی پشاور سٹی کے ذرف میرا دل کر رہا تھا خوبانی کھانے کو بہت دیر سے میں نے دیکھی نہیں یہاں پہ اس طرح شورٹ تھا تو تین سو روپے کلو ہے لیکن میں نے آدھا کلو ڈی ہے جب بھی اب جھانگی رہو تو جھانگی رہو کہ یہ چیز ضرور پھاؤ اسے کہتے ہیں ہم رسے گرگی بھوک سے آجا تو میں نے اسے سے ایک کلاس کھانے کی لیا جائے کھانے کا شربت السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سمیت کرتا ہوں خیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میں ایدھر ویلوگ اس وقت میں موجود ہوں پشاور میں پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں پشتون گڑی میں جسے اردو میں پشتون گڑی کہا جاتا ہے اور پشتوں میں پشنگڑوں کہا جاتا ہے بسکلی یہ گاؤں پشاور سٹی اور نوشہرہ اس کے درمیان میں واقع ہے اگر ہم یہاں سے نکلیں باہر جیٹی روڈ پہ تو رائٹ سائٹ کو پشاور سٹی ہے جو کہ یہاں سے تقریبا کچھ تیس سے چالیس منٹ کی مصافت پر ہے اور اگر لیف سائٹ کو جاتے ہیں نوشہرہ جاتے ہیں جو کہ یہاں سے پندر سے بیس منٹ کی ڈرائیو ہے وہاں کی اور اس گاؤں سے جو ہے نا میرا بہت ہی دلی لگاو ہے اس لئے کیونکہ یہ میری میری نانو کا گھر تھا یہاں پہ ابھی بھی ہے نانو جو ہے نا وہ وفات ہو چکی ہے اور نانا بوبی تو ہم بشمن سے یہاں آتے رہتے ہیں ابھی بھی میں جب واپسی میں آ رہا تھا ابھی جب میں کی کہتنے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں پہ وزٹ کیا جائے اور سب سے مل بھی لیا جائے اور ایک مرتبہ اس گاؤں کو دیکھ بھی لیا جائے کیونکہ بہت لمبے عرصے کے بعد میں واپس آ رہا ہوں چاہتا تو ہوں کہ آپ کو اس گاؤں میں جتنے بھی خوبصورتیں بھی دکھاؤں لائک یہاں کے جو نہرے نہرے نہیں جاکنہ نہر ہے اور سندھ اور دریا دریا کابل جو کہ بلکل اس کے قریبی بلکل اس کے قریب پانچ منٹی دورہ تقریبا بس اتنے قریب یہ بہت ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں خیر سوابی یہاں سے نکلنے والا تھا بس سوابی تو جاتے جاتے آپ کو تھوڑے سے یا جس کے جو راستے میں باغات آئیں گے وہ دکھاؤں گا اور پھر بیٹھیں گے گاڑی میں اور انشاءاللہ سوابی کے لئے سوابی پھر انشاءاللہ جائیں گے تربیلہ ڈیم آپ کو دکھاؤں گا تربیلہ ڈیم جائیں گے اور سٹیفہ جائیں گے تربیلہ ڈیم جو فوارہ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے بہت سارا اس طرف جائیں گے وہ آپ کو دکھاؤں گا کوشش کروں گا ریڈ بینک بھی لے کر جاؤں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو دکھانے ہی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آہ دو ہزار اپنا دو ہزار آٹ نو دس میں دس میں دو سار دس میں جب سیلاب آیا تھا جس میں بہت ہی نقصان ہو تھا کے بی کے سارے ہی ڈوب چکا تھا ٹھیک ہے تقریبا یہ گاؤں جو ہے جہاں میں موجود ہوں یہ مکمل ہی ڈوب چکا تھا ہمارے جو گھر ہے میرے نانو کا گھر ہے اور یہ سارا ہی اس کی مطلب آپ کہہ سکیں یہ اوپر والی جو صرف ایک انٹ ہے نا ایک انٹ صرف یہ بچی ہوئی تھی اس کا یہاں کا حالات کچھ یوں تھا کہ فریج جو تھا وہ اوپر چطر پڑا ہوا تھا اور کمپیوٹر جو تھا وہ پنکھے کے ساتھ لٹک رہا تھا کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے یہاں پہ ابھی میں اسی گاؤں میں موجود ہوں یہ اس گاؤں سے کہ کہتے ہیں کچھ سنگر بھی یہ اس گاؤں سے ہیں پشتو لینگویج کی جو سنگر ہیں شہنشاہ باچا وہ بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جونئر آرٹسٹ ہیں پشتو ڈراموں کے عابد خان عبیدے کہا جاتا ہے ان کو یہاں پہ لوگ ان کو ایسے کہتے ہیں وہ بھی اسی گاؤں سے ہیں اس کے علاوہ اور چھوٹے موڑے ایکٹر ہیں جو اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں خیر بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں بہت ہی پیارا گاؤں ہیں ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مکمل دکھاتا در ہے کابل لے کر جاتا اور یہاں پہ جو باغات ہے وہ دکھاتا ابھی یہاں پہ عبادی بہت بڑھ چکی ہے پہلے یہاں پہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی تھی یہ قریب قریب یہ مچھلیاں ہم پکڑتے تھے بڑا نظام تھا خیر ابھی میں چلتا ہوں اب جا رہے ہیں سوابی کے لئے تو راستے میں جتنے بھی باغات نہر جو بھی آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ساتھ اپنی میموریز آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا ابھی ٹائم میرے پاس ہے کم کزن میرا گیا ہے نماز پڑھنے میں ان سے ملنے آیا ہوں ان سے سلام دعا کر کے رخصتی لے کر رخصتی مطرح اجازت لے کر پھر میں چلوں گا سوابی انشاءاللہ سوابی کٹو اور جانگیرہ بازار سوابی بازار وہ سب آپ کو دکھاؤں گا اور پھر انشاءاللہ میں نہیں جہاں میں نے جانا ہے میری منزل میں نہیں بہت خوبصورت نام ہے میں نہیں اور وہاں تک بھی پیاری پیاری جگہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ وہاں پہ جو ایک ایسا مدرس ہے جس کے نیچے سے نہرے بہہ رہی ہیں نہر بہہ رہی ہے نہر نہیں نہر بہہ رہی ہے اور بڑی سبس جگہ ہے تو وہاں پہ بھی میرا کوئی دوست سبس جگہ ہے جو سارے آؤٹ آف کانٹی چل گئے ہیں تو تھوڑا سا بہر بھی ہوں گا لیکن آپ کے لئے یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے اور کروں گا انشاءاللہ میں اس کے ملتا ہوں اور پھر چلتا ہوں پہ سفر کی طرف سالہ کے بعد گھروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا کیونکہ فائنانشلی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا تو یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بڑی نانو کا کرہ ہے یعنی کہ میری جو سکی نانو ان کی بڑی سسٹر ہے یہ ان کا گھر ہے میں وہاں پہ موجود سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اب بھی مکمل پرانا گھر توڑ دور کے بنایا جا رہا ہے وقت کے ساتھ کتنا ٹائم بیٹھ چکا ہے لیکن ابھی تک بھی ہلا جو ہے نا یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کو کافی انچہ کر دیا گیا یہ کافی یہاں پہ کھولا تھا وہ سامنے کمرے تھی اتنے سارے بیچ میں ایک برامدہ تھا اور یہاں پہ گائیں وغیرہ ہوتی تھی یہاں پہ کھجور کا درخت ہوتا ہے یہ تو گھر بن چکے یہاں پہ بلکل لاسٹ میں یہاں پہ اتنا ہونچا کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا وہ سب کچھ سہلاب سے خراب ہو گیا تھا اور اب یہ ترقی ہو رہی ہے خوش ہوئی اور میں آپ کو دکھاتے ہو اپنے نانوں کا گھر بھی وہ بھی بلکل خستہ حال ہو چکا ہے وہ ابھی تک بھی مطلب ٹھیک نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا یہ ست کچھ ابھی کام ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے تو کتنا نقصان ہوا تسہلاب سے نازل لگانے کے آج ابھی تقریباً کوئی بارہ تیرہ چھوزہ سال بعد جا کے کہیں ابھی دوبارہ مطلب ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ گھر اور یہ ساتھ میں یہاں پہ ہجرا بنائی ہوئے جہاں پہ مطلب مہمان وغیرہ بیٹھیں گے آتے ہیں جو بھی سب ہی پہ ریسٹ کیا کریں گے اچھا میں نے آپ کو دیر میں بھی انجیر دکھائے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی انجیر کا ایک درخت ہے اور اس کے جو انجیر ہے نا وہ تھوڑے سے مختلف ہیں نہ تو یہ مکمل بلیک ہے اور نہ یہ وائٹ ہے کیونکہ میں نے اس میں دو قسم تو دیکھی ہے ایک یا تو بلکل بلیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کلر روکس کا بلیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ پک گئے ہیں اور دوسرا ہے وہ وائٹ ہی رہتا ہے مطلب گرین ہی رہتا ہے اور جب اسے کھولتے ہیں تو وہ اندر سے پکا ہوتا ہے اب یہ میرے سامنے کچھ انجیر لگی ہوئے ہیں ان کا کلر نہ تو مکمل بلیک ہے اور نہ یہ وائٹ ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے ہلکے سے محرون ٹائپ کی ہو گئے ہیں یا پرپل کہہ سکتے ہیں ابھی تو ان میں سے ایک میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو میتھا نہیں تھا تھوڑا سا پیکا تھا لیکن شاید ہو سکتا ہے ابھی میرے ایک اور دانے پر نظر پڑی ہے تو چلتا ہوں وہ اتارتا ہوں اسے ٹیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ایک تو یہ پیسے ایک چل فاکس کر بچے یہ والا ٹھیک ہے اور ایک اس سے آگے وہ آگے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ اوپر کر کے اسے میں اتارتا ہوں چیک کرتا ہوں اسے تو اتارنا پہلے یہ تو میں نے اتار لیا ٹھیک ہے ایک پیس یہ اتار لیا اور ابھی ایک یہ لگا ہوا ہے لیکن نہیں ایک یہ اوپر لگا ہوا وہ کھول چکا ہوا ہے یہ مجھے سمجھ آ رہی یہ کھول کیوں گیا ہے ایک وہ آگے بھی ہے جو کھول چکا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کھول چکا ہے اب یہ کیا چکر ہے اس کا مجھے نہیں پتا تو خیر اتار دیتا ہوں اسے بھی اور اندر جا کے چیک کرتے ہیں یہ کیا سینس کا اوہ اوہ گر گیا ہے اوہ اب ایک وہ لگا ہوا ہے اسے بھی چک کرتا ہوں یہ اس طرح شیطوت کا درخت ہے اور اس کے وہ بلکل پیچھے امرود کا ہے پہ ساتھی یہ وہ کھٹے جو ہوتے ہیں کھٹے مالٹی ٹائپ کو ہوتے ہیں گرین گرین ہوتے ہیں کھٹے وہ اس کا پودا لگا ہے اس کے پیچھے انار ہیں اور یہ سب کچھ یہاں پہ لگا ہے لیکن شیطوت اس وقت ہے نہیں میں نے سوچا کر ہوتے تو میں وہ بھی اتار لیتا لیکن نہیں جو انزر ہوتا رہے ہیں میں نے وہ جا کے دھوئیں اور اسے تو نوش فرمائیں یہ ہے میری نانو کا گھر ٹھیک ہے یہ سائل آپ کے بعد دوبارہ یہ والا حصہ تیار ہوا ہے اور باقی اندر کا بوز جاتا ہے یہ گیٹ کا ہار آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سارا یہ ڈوب چکتا ہے سائل آپ میں اب آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اوپر جو آخری انٹر نا یہ ساری صرف یہ بہت گئی تھی باقی سارا گھر ڈوب چکا تھا اور یہ اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا انچا کیا ہے زمین سے کتنا اٹھایا ہے وہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اندر کا سارا حال دیکھیں یہ سارا جو ہے نا سائل آپ میں وہ تھا بھی دوبارہ اسے ریکاور کر رہے ہیں یہ آپ کو اوپر لائن دیکھ رہی ہوگی یہ سٹریٹی کا یہاں تک پانی آگیا تھا سائل آپ کا یہاں تک وہاں پر فریج پڑا ہوا تھا یہاں پر پنکھا لگا تو اس کے ساتھ کمپیوٹر تھا بہت عجیب سسٹم تب سے یہ سارا نظام بھی گڑ چکا بہت نقصان ہوا تھا فائنینشلی بہت زیادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صرف باہی رو کیا ہے تیار کیا ہے اور یہ جو حصہ نسکن کو دوبارہ واپس گرائیں گے اور پھر بنائیں گے انشاءاللہ اس حصے میں کبھی باغات ہوا کرتے تھے ناشپاتی کے اور گنے وغیرہ بھی لگتے ہیں یہاں پہ بہت سارے باغ ہوا کرتے تھے اس طرف بھی اس طرف بھی گھر بن چکے ہیں اور وہ سامنے جو بڑا سا درخہ دکھ رہا ہے وہ ہے نہر ابھی کروس کریں گے اور آگے کو جائیں گے آگے وہ باغ آگے آگے باغ ہی گیا ہے ناشپاتی کا آگے ہمارے سامنے باغ ریٹ سائٹ پہ بھی ہے لیٹ سائٹ پہ بھی ہے اور ناشپاتی لگی ہوئی ہے تو تو یہ میرے پیچھے باغ ہے ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے دونوں میں ناشپاتی لگی ہوئی ہے ابھی دیکھتا ہوں کئی بندے سے بیٹھے ہیں ان سے اجازت لے کے تھوڑے سے بھی کہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سارے لگیوں ہیں ناشپاتی بھرا ہوا ہے کچھ بھی اس میں بڑے ہیں کچھ بھی اس میں چھوٹے ہیں وہ سامنے بھی ہیں یہ سب بھرا ہوا ہے کافی یہ بس ایک دو ایک باغ یہ رہ گیا ہے اب ایک یہ رہ گیا ہے واقع سب ختم ہو چکے ہیں انہیں ختم کر دی ہوئے ہیں وہ سامنے بندے بیٹھے ہیں وہ سامنے بندے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس جا کے پرمیشن لیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہمیں مل جائے یہ دیکھیں سامنے ایک دکھت ٹوٹ چکا گر چکا یہ سامنے لگی ہوئے ہیں میں تو ایک دو ٹیسٹ کرنے لگا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤں ابھی کہتے ہیں کچھ ہیں اور دوسری بات یہاں کے بعد میں پھر موشن لگ جائیں گے اور سفر میں جا رہا ہوں تو پھر کام جائے نہ خراب ہو جائے گا تو چھلال اپنے پلان کو پوسپون کر دیتے ہیں اور بینہ کھائے بھی یہ چلتے ہیں آگے جی میں نے تو کوشش کی کہ میں لوں اور نشپاتی اور آپ کو دکھاؤں اور کچھ ٹیسٹ بھی کروں بتاؤں پھر لیکن بینہ ٹیسٹ کی ہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بھی کچھیں ہیں اس کا ابھی ٹائم نہیں ہوا اس میں ابھی رس نہیں بنا اور اگر آپ ابھی اسے ٹیسٹ کروں گے کھاؤ گے تو آپ جا رہے ہو سفر میں پھر راستے میں آپ کو بہت پروبلم ہوگی اور واش روم بھی آپ کو ملنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور گاڑی اسپیشلی سے رکے گی تو نہیں نا تو اسی لئے میں نے بھی کہا بھی میں یہ رسک نہیں لوں گا تو اگر آگے راستے میں مل گئی فروٹ مطلب بکھتے ہوئے وہیں اسے ٹیسٹ کر لیں گے اچھا ابھی میں پہنچ سکا ہوں اس نہر پر جہاں پر کبھی ہم بڑا شغل کیا کرتے تھے اور یہاں پھر مشریف وغیرہ پکڑا کرتے تھے ابھی تقریباً سوک چکی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی وہ دن نہیں رہے اور وہ باتیں نہیں رہی وہ انجوائیمنٹ نہیں رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باغات وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے تو یہ کہاں سے رہ گا یہ میرے پیچھے آپ لوکیشن چیک کر سکتے ہیں یہ جہاں سے ہم گزریں گے اسے کا نام ہے عجب باغ اور عجب باغ میں غزب کہانی ہے بھائی جان میں آپ کو نیر دکھاتا ہوں یہاں پر یہ نیا پھول بن چکے پہلے یہ پھول بلکل نیچے سے ہو کر اس کے ساتھ ہی جاتا تھا ابھی اوپر یہ نیا پھول بن چکے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہر ہے ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں تھی جتنی اس کی چڑائی ہے نا یہ اتنی چوڑی نہر ہوا گردی تھی اور اب یہ ختم ہو چکے اور یہ پانی آ رہا ہے پیچھے کئی بارش ہو رہی ہے تو یہ پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے اور کتنا اس کا کر رہا ہے ایک وہ آگے آپ کو بریز دکھ رہا ہو گا وہ ہے ہمارے گاؤں کا مین پول جہاں پر ہم کبھی مچری وغیرہ پکڑا کرتے تھے شکار کیا کرتے تھے وہی پہ بیٹھ کر اور ابھی میں جو کہ باہر جا رہا ہوں تو یہ راستہ میں نے لیا ہے باہر اس طرف جیٹی روڈ ہے اپاٹک بھی آئے گا اور بلکل اس کے پیچھے وہ لاسٹ میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے درمیان ایک چھوٹا سا سیند ہے پھر اس وہ لاسٹ میں جائے درہہ کابل ہے ابھی چلتے ہیں آگے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور میرے کزنیں واپس بھی جانے ہیں وہ یہاں تک مجھے چھوڑنے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی میں جا رہا ہوں آگے اپنے کزن کو رخصت کرتی ہے میں اسے اجازت دے لیا اور ابھی میں جا رہا ہوں باہر ٹھیک ہے کیونکہ یہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بیچارہ اتنی دور تک میرے سا پیدل آیا ہے میں نے جو ویڈیو شوٹ کرنے تھے اسی لیے وہ بھی میرے سا پیدل آیا تھا رکشے والا رکا مجھے کہہ رہا تھا میں نے کہا نہیں اب جاؤ جا رہا ہوں جگہ جگہ پہ کریں خوبصور ہے یہاں پہ ناش پاتی لگی ہے یہ بھی باگ ہے یہ بھی باگ ہے اور آگے بھی ایک رائٹ سائٹ باگ ہے کبھی یہاں پر بہت زیادہ باگ ہوا کرتے تھے ابھی کچھ بھی نہیں ہے اب اس لئے یہ تین چار پانچ ایسے باگ رہ چکے ہیں اور لیفٹ ایٹ آبادی ہو چکے ہیں اور اس طرف جب افغانستان میں وار چل رہی تھی تو یہاں پر بلکل میرے پیچھے اس طرف بہت زیادہ افغانی جو مہاجر آئے تھے وہ یہاں رہ رہے تھے ان کا یہاں پر کیمپ تھا اور اس جگہ کو تب مہاجر کیمپ کہا جاتا تھا اور پشتوں میں کہتے ہیں ماجرانو کیمپ تو بھی ختم ہو چکے ہیں وہ سب واپس چل گئے ہیں میں پہنچ چکا ہوں باہر قریب ہوں میں جی ٹی روڈ وہی سے گاڑی لیں گے اور سیدھا جانگیرہ سٹاپ کریں گے پھر جانگیرہ سے سوابی پھر سوابی جائے گے بہی بڑا لمبا سفر ہے پھر گھر میں بہت زیادہ ہے تو میں چلتا ہوں پہلے باہر یہ پاٹک پہ پہنچ چکا ہوں میں ابھی پاٹک کراس کروں گا تو وہ سامنے آپ کو جی ٹی روڈ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرے لیر سائٹ سے ٹرین آتی ہے لاہور سے یہاں سے آتی لاہور سے اور یہ جائے گی پشاور سٹی کی طرف پاٹک کراس کی ہے میں سامنے جا رہا ہوں جی ٹی روڈ کی طرف یہاں سے مجھے گاڑی ملے گی اور پھر میں جاؤں گا انشاءاللہ پہلے جانگیرہ پھر سوابی میں بہر روڈ پہ آ چکا ہوں اور یہ ہے عجبہ وہ سامنے مجھے میرے ریلیٹیو مل گئے تھے تو ان کے ساتھ کافی ٹائم سے کھڑا رہا کافی ٹائم سے اب یہی پہ میں گاڑی کا ویٹ کرتا ہوں کہ گاڑی آئے گی تو مجھے ریسیو کرے گی جل پڑھیں بھی سفر کی طرف ٹھیک ہے پھر دیکھیں کتنے ٹائم پہ پہنچتے ہیں ابھی میں جانگیرہ پہنچک ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں بازار میں گھوموں گا اور پھر میں سوابی کے لئے گاڑی لوں گا پھر ہم چلیں گے ابھی میں جانگیری بازار میں ہوں یہ ریڈ سائٹ پہ بھی راستہ جاتے اوپر وہ پہاڑ کی جانب اور میں نے جانا ہے لیف سائٹ کو اس طرف جانا میں نے تھوڑا سا آگے جاؤں گاڑا ہے لیکن پہلے میں بازار وزٹ کر لوں تھوڑا سا گھوموں یہاں پہ کچھ پھل وغیرہ دیکھوں پھر انشاءاللہ میں آگے جاؤں گا میرا دل کر رہا تھا خوبانی کھانے کو بہت دیر سے میں نے دیکھی نہیں یہاں پہ اس طرح شوٹ تھا تو تین سو روپے کلو ہے لیکن میں نے ادھا کلو دیئے اور بہت ہے میرے لئے یہ ٹھیک ہے نا ہمارے ملے نہیں رہی کے ہی بہت ہے تو میں ہمارے ٹیسٹ کر رہا ہوں یہ بچے ٹھیک ہے 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 اور میں آگے جاؤں گا آگے اٹھا آگے سکھی گاڑی لوں گا پھر سیدھے اس طرح آبی جانگری بازار میں انٹر ہو چکا ہوں میں نے وہ آگے سے کے کے تینترال سکمانی لی اور پھر یہاں سے علوہ کھارا لیا وہ آگے ہیں کہ چپلی کباب میں جا رہا ہوں آگے یہ اندر یہ اصلی والی شوپ بھی ہے تو ابھی میں آگے جا رہا ہوں اور سوابی کیٹے پہ جا رہا ہوں وہاں سے جا کے مجھے گاڑی بھی لگی سوابی کے لیے ابھی میں جا رہا ہوں آگے مزید یہ ہے جانگری کے چھوٹا سا بازار ہے وہ آگے جہاں پہ بانس ہے اسے گرہ پہ جا کے بازار تقریبا ختم ہو جائے گا اور وہیں پہ اٹھا ہے سوابی کا تو پھر سوابی میں جا کے ملاقات ہوگی ہماری اور میں لازت راستے میں یہ کھاؤں گا یہ لیپ فریڈ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں ہے بازار بہت گرم بازار ہے مزیدار جب بھی اب جانگری رہو تو جانگری کے یہ چیز ضرور ہو اسے کہتے ہیں ہم رسے یہ یہاں کے بہت ہی جلد سیمس بہت ہی مزیدار سویٹ ہے امرسہ اسے امرسہ کہتے ہیں اور یہ تو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں سوابی کے لیے اور بھی انشاءاللہ نکلیں گے سوابی فائنلی میں سوابی پہنچ چکا ہوں ابھی یہاں سے رکشے میں بیٹھوں گا مینے کے لیے توپی بازار کے لیے جائے گا مینے راستے میں اتر جاؤں گا پھر وہاں سے رکشے میں بیٹھوں گا سوگر اللہ کا یہ سفر مکمل ہوا اتنا ٹائم لے لیا اتنا ٹائم لے لیا مجھے نید آگی تھی بیٹھ گھر بھی بھوٹ سے آجا تو میں نے سوچا ایک کلاس گھنیا پھیلے جائے گھنے کا شربت بہت زیادہ گھنی ہے جلدی سے پہنچوں یہ سوابی بازار ٹھیک ہے وہ اینڈ میں جا کے وہاں سے مجھے رکشہ ملے گا فائنلی میں پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے یہ سامنے بس قریب ہی خواہ رہا ہے اسے نہرے بہہ رہے ہیں اور ابھی میں اندر جاؤں گا دیکھیں آگے جنرا کزن ہے شمائل خان تو میں ان کی طرف آئے ہوں سیلے ملتے ہیں انشاءاللہ نیچس لوگ میں ابھی پھر نیچس لوگ میں آپ کو لے کر جاؤں گا اتنا ٹربیلہ لے ٹربیلہ لے کر جاؤں گا سکیفہ دکھاؤں گا مجھایا کریں گے اللہ حافظ